موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں آپ کا پروفیشنل اسٹالجن نئی مرمان صدیقی یہ بھی کنسیرین والوں کے لیے کیسا گزرے گا تیرہ دسمبر سے لے کے انیس دسمبر دو ہزار اکیس تقیم بات کرنے جا رہا ہوں اور جن کو اپنی ڈیٹ او برس نہیں پتا وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ کنسیرین تو نہیں کیا آپ کا برج سرطان تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ ہے اورے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی کنسیرین ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پوش پر دیں اس ویٹ کے اندر آپ کے زائچے کے سکس ہاؤس کے اندر میریک نے آ جانا ہے اور زائچے کے سیمند ہاؤس میں مرکری نے بھی آ جانا ہے ان دونوں نے تیرہ ڈیسمبر دو ہزار اکیس کو ہی چینج ہونا ہے سب سے پہلے میں مریق کی بات کروں گا مریق جب آپ کے زائچے کے سکس ہاؤس میں آئے گا تو یہ زائچے کے سیمند ہاؤس اور زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کو اچھی نظر سے دیکھے گا یہ آپ کی عزت و وقار کے معاملات میں بہتری رہے کے آئے گا یہ آپ کے خاص طور پر مالی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا اگر آپ بائی برت وی کنسیرین نہیں ہیں تو یہ آپ کے کام کاج کی حوالے سے بھی بہتر ثابت ہوگا اور آپ کی صحت کے حوالے سے بھی بہتر ثابت ہوگا اگر آپ بائی برت وی کنسیرین ہیں تو آپ کو آپ کے کام کاج کی طرف دھیان دینا پڑے گا اور آپ کے صحت کے معاملات میں وقتی طور پر کوئی خرابی آ سکتی ہے لیکن اس ویک کے اندر مرکری جو آپ کے زائچے کے سیمند ہاؤس میں اس نے تیرہ ڈیسمبر دو ہزار اکیس کو جانا ہے تو اس نے آپ کے زائچے کے ٹھر ہاؤس اور زائچے کے ٹھر ہاؤس کو اچھی نظر سے دیکھنا ہے زائچے کے یہ آپ کے ٹھر ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے زائچے کے یہ آپ کے ٹھولف ہاؤس کا یہ حاکم ستارہ ہے جس کی وجہ سے ایک تو آپ کے لکھنے پڑھنے کے معاملات اور آپ کے ٹرانسپورٹ کے معاملات خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ کمیونکیشن سینٹر میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ایک بہتر وقت ہوگا آپ کی ایڈیوکیشن کے معاملات میں یہ وقت بہت زیادہ ایک فائدے مند وقت ثابت ہوگا مرکری کے آپ کے زائچے کے سیونتھ ہاؤس میں آنے کی وجہ سے یہ معاملات میں خاصی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی اس لیے کہ اسی ویک کے اندر آپ کے زائچے کے الیونتھ ہاؤس میں شرف کمر بھی ہونا ہے چودہ دسمبر دو ہزار اکیس کو آپ کے زائچے کے الیونتھ ہاؤس میں شرف کمر ہونا ہے لیکن شرف کمر ہونے سے پہلے ٹرائن بنی ہوگی مرکری اور آپ کے حاکم ستارے کی یہ ٹرائن بنی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کے ذاتی معاملات میں اس ویک میں آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہوا نظر آئے گا کسی نہ کسی ریلیشن کی وجہ سے یہ آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آئے گا البتہ اس ویک کے اندر جب فل مون ہونا ہے وہ زائچے کے آپ کے ٹویل فاوس میں ہونا ہے زائچے کے ٹویل فاوس میں فل مون ہونے کی وجہ سے اگر آپ ابراوڈ سیٹل ہونا چاہتے ہیں یا اگر آپ پہلے ہی ابراوڈ میں ہیں تو آپ کے معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی آپ اگر خفیہ ایجنسی میں کام کرتے ہیں ڈاکٹر انجینئر سرچن ہے یا ہسپتال میں کام کرتے ہیں تو اپنے معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بہتری آتی بھی آپ کو ضرور محسوس ہوگی اس لیے کہ اس ویک کے اندر مرکری جو ہے وہ زائچے کے سیونت ہاؤس میں ایک بہتر پوزیشن میں آرہا ہے یہ آپ کے زائچے کے ٹولف ہاؤس کا حاکم ستا رہا ہے یہ زائچے کے ٹھڑ ہاؤس کا حاکم ستا رہا ہے خاص طور پر ریلیشن کے حوالے سے یہ ویک آپ کا بہتر گزرنے والا ہے زیادہ تر لوگوں کی آمد و رفت آپ کے پاس لگی رہے گی زیادہ تر دوست آپ کو ملتے رہیں گے اس ویک کے اندر آپ کے نئے دوست بھی بنتے ہوئے نظر آئیں گے خاص طور پر وہ لوگ جن کو کسی رشتے سے انکار ہو گیا تھا اگر آپ وہاں پر رشتہ کرنا چاہ رہے تھے اور انکار ہو گیا تھا تو اس ویک کے اندر آپ کے پاس وہی پرانا رشتہ دوبارہ لوڑ کے واپس آئے گا جدر آپ کی خواہش تھی رشتہ کرنے کی اور وہ رشتہ ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا اس لیے کہ زائچے کے سیونت ہاؤس میں وینس نے رجت کی حالت میں چلے جانا ہے اور یہاں پر آلڈی مرکری بھی ہوگا مطلب کہ زائچے کے سیونت ہاؤس ایک یوک کی صورت میں ہوگا جس کی وجہ سے یہ معاملہ آپ کا اس طرح سولپ ہوتا ہوا نظر آئے گا لیکن اگر آپ بائی برت ویکن سیرین ہیں تو زائچے کے سیونت ہاؤس میں وینس جب رجت کی حالت میں جائے گا تو اپنے گریلوں معاملات میں ذرا اتیاد بڑھتی ہے گا اس لیے کہ یہ آپ کے زائچے کے فورت ہاؤس کا بھی حاکم ستار ہے یہ زائچے کے الیونت ہاؤس کا بھی حاکم ستار ہے لیکن زائچے کا جو الیونت ہاؤس ہے اس وقت یوک کی حالت میں ہے وہ یہاں پر یورنس ہے یورنس اس وقت رجت کی حالت میں ہے لیکن البتہ اس ویک کے اندر آپ کے معاملات میں اس لیے بھی بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے کہ انیٹ ڈسمبر دو ہزار اکیس کو ویسے بھی مون جو ہے وہ زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہوگا اور وہ ڈھائی دن پھر زائچے کے آپ کے فرسٹ ہاؤس میں رہے گا البتہ زائچے کے سکس ہاؤس میں سورج ہونے کی وجہ سے اگر آپ کوئی ہنر سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہنر سیکھنے کے لیے بھرپور کوشش کریں اس لیے کہ سورج نے اکیس دسمبر دو ہزار اکیس کو آپ کے زائچے کے پھر سیونت ہاؤس میں آ جانا پھر آپ کے ہاتھ سے وہ موقع نکل جائے گا البتہ آپ کے جو زائچے کے فائیو ہاؤس کا حاکم ستارہ مریق ہے مریق زائچے کے آپ کے سکس ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو لوگ شادی شدہ ہیں اور جن کی آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے معاملات میں ذرا اتیاد بڑھتیے گا امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کامنٹ اور میرے چینل کو زائچ بنا نہ بولیے گا